گلیوں گلیوں بھیک مانگنے والی خاتون نوے لاکھ کی مالکن نکلی عرب میڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق جنوبی مصر میں عبدالجلیل نامی بھیکارن سڑکوں گلیوں میں بھیک مانگ کر اپنا گسر گسر کرتی تھی تاہم چند روز قبل بھیکارن انتقال کر گئی بھیکارن کی ماری تنگی کو سامنے رکھتے ہوئے انتقال کے بعد اس کی تدوین کے اخراجات کے انتظام و انسلام نے بھی پروسیوں نے کیے ریپورٹ کے مطابق عبدالجلیل کے انتقال کے دس روز بعد جب اس کے مکان کے تلاشی لی گئی تو سہر میں چھپائی گئے ایک تھیلے سے دس لاکھ دھاتی سکوں اور نوٹوں کی صورت میں مصری پاؤنٹس نکل آئے جس کے بعد ان کے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دیے گئے